ہلو دوستو سواغت ہے آپ کا میرے اس all in one چینل میں دوستو اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی زیادہ important update کے بارے ہم بات کریں گے جو کی pensioners related ہے جو کی ابھی ابھی CPU کے جو ہے جنہوں نے meeting کی تھی اس میں یہ والی بات سامنے رکھے آئی ہے بہت سارے pensioners کو اب سے جو revised area بڑھا ہے یا pension آنے میں یا pension ملنے میں جو دیریاں ہو رہی ہیں اس کو دھیان سے انہوں نے جو ہے جانچ پرک کی ہے اس کے بعد سے ایک CPU نے ایک سخت نردیش نکالا ہے جس کے ترکھ کافی جو ہے pensioners کو رہات ملے گی تو اس ویڈیو میں ہم ہی discuss کریں گے کیا وہ سخت نردیش ہے اور یہ کس وجہ سے جو ہے implement کیا جا رہا ہے تو چولیے دوستو دیکھتے ہیں یہ ساری کی ساری باتیں اس ویڈیو میں اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں جس سے کہ آنے والی ہر ویڈیو کا update آپ کو ملتا رہے دوستو 31st May 2018 کی جو report آئی ہے وہ جب CPU نے دیکھی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں بہت سارے issues آ رہے ہیں جو کی revised pension implement میں یا area of pensions ہو گیا یا family pension ہو گیا تو ان سب لوگوں کو بہت زیادہ دکھتاری کئی لوگوں کو جو revised pension ابھی تک نہیں ملی کئی لوگوں کی pension لیٹ ہوئی ہے کئی لوگوں کی pension کم ملی ہے یہ سارے کے سارے pending جو report ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو CPU نے کہا ہے کہ bank wise جو details ان کو ملی کہ اس اس bank میں ان ان pensioners کی جو pension revised pension لاغو نہیں ہوئی ہے یا timely ان کو pension نہیں مل رہا اس کے recording انہوں نے کیا کیا ہر bank کو list پکڑائی ہے کہ آپ ان ان cases کو جلدی سے جلدی solve کریں اور بتائیں کی کیا status ہے اور بہت سارے bankوں نے یہ بولا ہے کہ ہم نے جو ہے یہ چیز کو resolve کر دیا ہے لیکن اس چیز سے جو ہے solution نہیں ہو پائے گا اسی لئے CPU نے ایک step اور بڑھے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر resolve ہو گیا ہے تو all the banks would reconcile the status of revised pension cases with the data provided by the NIC وہ دوبارہ سے جو ہے اس کو upload کرے جسے کہ proper cross check ہو سکے جسے کہ کوئی بھی pensioner کو یہ دکت نہ ہو کہ جو جو cases ملے تھے اگر bank کہتا ہے کہ ہاں یہ سارے کے سارے چیزے جو ہے resolve ہو چکی ہیں تو جو ان کے پاس data ہے وہاں پہ بھی update کریں کہ in case دونوں data میں mismatch ہوتا ہے اس کا مطلب وہ case resolve نہیں ہوا ہے اس case میں کیا ہوگا کہ اگر کوئی بندہ CPO پہ direct contact کرتا ہے تو وہاں پہ اگر وہ case ابھی pending ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ bank نے اس کو resolve نہیں کیا تو اب کیا ہوگا کہ revised pension cases with the data provided by NIC CPO and intimate the status up to 31st July کہ 31st July 2018 تک کیا status ہے یہ جو ہے ہر bank جن جن کو جو جو list ملی ہے وہ update کریں گے دوستو آپ یہ جو important update ہے office order ہے یہ آپ CPO کی website پہ بھی دیکھ سکتے ہیں CPO کے جو official memorandum ہے اور یہ ایک authentic information ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور تھینکیو فور وچنگ دس ویڈیو